ہائے میں آل یوٹیوب فیملی کیا آپ کے بال بھی اس طرح سے بے جان اور روکھیں نظر آتے ہیں سادہ تر اسٹریٹ کرنے سے اور بالوں کو رول کرنے سے آپ کے بال کچھ اس طرح سے بے جان اور روکھیں ہو جاتے ہیں تو اسٹریٹ اور رول کرنے سے پہلے اس سرم کو استعمال کریں اور نہانے کے بعد آپ نے اپنے والوں کے سیکشن کرنے ہیں اور اس اسپریے کو اسپریے کرنا ہے اپنے بالوں میں سیکشن بنانے کے یہ آپ کے بالوں کے اوپر ایک لیئر بنا دے گا جس سے آپ کی بال ڈیمیج نہیں ہوں گے بہار کی ہواوں سے بھی سب سے پہلا انگریڈین ہے اس میں ایلو ویرا ایلو ویرا کا میں نے فریش ایلو ویرا لیا ہے اس میں میں نے یلوش پارٹ نکالنے کے لیے اس کو پانی میں ڈال جاتا ہے کیونکہ وہ ہامفل ہوتا ہے اب ایک سوس پین لیں گے اور ایلو ویرا کو کٹ کریں گے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں آپ کو اس کا چھلکہ نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں آپ نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کرنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کیجئے ایسی میں نے چھوٹی ویڈیو بنائی ہے آپ نے ایک ایک انگریڈن کو صحیح طریقے سے دیکھنا ہے ایلو ویرا ہمارے بالوں میں شائن لے کر آتا ہے ڈینڈرف ختم کرتا ہے اور بالوں میں سے فریش نیس ہٹ آتا ہے اچھا یہ آپ نے ایلو ویرا کٹ کر لیا ہے اب ان سارے پیسیز کو ہم سوس پین کے اندر ڈال دیں گے دیکھیں ایلو ویرا اتنا اچھا اور اتنا فائدہ من ہے ہمارے لیے جب آپ سٹریٹ اور رول کریں گے تو آپ کے بالوں میں ایک الگی شائن نظر آئے گی اس طرح اس نے ایسا ہم نے ڈال دیا ہے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کیجئے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس تیز پتہ تیز پتہ میں نے ایک لیا ہے اور ایک پتہ میں اس میں ڈال دوں گی اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ہے پینیو گریگ یعنی میتھی دانا میتھی دانے کے بینفٹس بے حد ہوتے ہیں بالوں کے لیے بالوں کو مضبوط بناتا ہے شائن لے کر آتا ہے اور بالوں کے اندر گروت پیدا کرتا ہے یہ بالوں کو لمبا اور مضبوط کرتا ہے تھرڈ انگریڈین ہے ہمارا کلونجی کلونجی بالوں کو گری ہونے نہیں دیتی کالا رکھتی ہے کلونجی بالوں کے اندر شائن دیتی ہے بالوں کو مضبوط کرتی ہے اس کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے لونگ میں نے یہاں پہ لونگ لی ہے کوئی تقریباً چار سے پانچ آپ بھی اسی طرح سے لونگ چار سے پانچ اس میں ڈال دیں لونگ سے بال گھنہ اور مضبوط ہوتا ہے اب یہ سارے انگریڈینٹس کچھ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں اب ہم اس میں ایک گلاس بھر کر پانی ڈالیں گے سارا پانی ہم نے اس میں اچھی طریقے سے ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم نے لو فلیم پر اسے پکانا ہے بلکل لو فلیم پر آپ نے اسے پانچ سے چھ منٹ تک پکانا ہے اچھی طریقے سے اس میں ببل آنے دیجئے اس پانی کا جب کلر چینج ہونے لگے اس طرح سے مطلب کلر آنے لگے تو آپ نے اسے نکال لینا ہے اچھی طریقے سے جب تک اس میں ببل آ جائے اچھی طریقے سے اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے آپ نے اسے نکال کر تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تھنڈا بلکل تھنڈا کر لیں اس کو اچھی طریقے سے اس میں ہی رہنے دیں سارے انگریڈینٹس یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب آپ نے کوئی بھی سپری بوٹل لینی ہے سپری بوٹل اس طرح کی کوئی بھی آپ بوٹل لینے آپ روز وارٹر کی بوٹل کھالی کر لیں ٹھیک ہے اس میں پھر آپ نے چھنی یا کوئی بھی آپ نے کلوت وغیرہ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں آپ نے اس میں لگا کر اس سارے پانی کو آپ نے نکال لینا ہے اس طرح سے اب اس کے اندر تھوڑی سی اسمیل آپ کو آئے گی پہنو گریگ وغیرہ کی تو ہم نے اس کے اندر دو تین ڈرپ لیوینڈر کے ڈالنا ہے دو تین ڈرپ لیوینڈر کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے وہ اس میں آ جائے گی اور یہ بہت اچھا سا آپ کا پانی وارٹر جو بن جائے گا سپری سیرم تو نہیں کہیں گے اس کو آپ کا یہ بہت اچھا سپری بن جائے گا آپ کے بالوں میں ایک شائن آپ کے بالوں میں مضبوط آپ کے بالوں میں ایک ایسی لیئر آ جائے گی جو کہ آپ کو ہر آب و ہوا میں سن ڈیمیز سے آپ کو یہ بچائے گا آپ نے اسے دن میں دو دفعہ سپری کرنا ہے نہیں کر رہے آپ تو ایک دفعہ کر لیں نہانے کے بعد کر لیں آپ نے اسے رول کرنے سے پہلے سٹریٹ کرنے سے پہلے یوز کرنا ہے اگر آپ اسے نہانے کے بعد یوز نہیں کرنا چاہتے تو نہانے سے پہلے کر لیجئے آپ اسے سٹریٹ کرنے سے پہلے کریں آپ رول کرنے سے پہلے کریں آپ کے بال اتنا اچھے شائن کریں گے آپ اسے روم ٹیمپریچر پر رکھ سکتے ہیں آپ کو کوئی فریج میں رکھنے کی سے ضرورت نہیں ہے آپ اسے روم ٹیمپریچر پر رکھیں اور اسے اپنے بالوں پر سپری کر سکتے ہیں آپ اسے ایک مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں